موسلمان راجپوت یا مسلم راجپوت راجپوتوں کو کہا جاتا ہے جو اسلام پر عمل پیرا ہیں راجپوت ہندوستان پر آٹھ سے تیرمی صدی اسمی تک حکمران تھے اور اصلاً سب ہی ہندو تھے روایتی طور پر راجپوت سوریہ ونشی چندرہ ونشی اور اگنی ونشی قبائل میں منقسم تھے انیس سو اکتیس اسمی کی برطانوی ہند کی مردم شماری ایک واحد باوسوق ذریعہ معلومات ہے جس سے راجپوت عبادی کی تقسیم کی صحیح معلومات کا اندازہ ہوتا ہے اس کی روح سے دس اشاریہ سات ملین لوگ خود کو راجپوت قرار دیتے ہیں جن میں سے آٹھ اشاریہ چھ ملین ہندو دو اشاریہ ایک ملین مسلمان اور پچاس ہزار سکھ تھے مسلمان راجپوت قبائل جیسے کہ جنجوہ راجپوت میو راجپوت سلہریہ راجپوت مغل افواج کی فتح کا راست حصہ رہے ہندو راجپوتوں نے بھی مغلوں کی مدد کی جس کی مثال راجہ مان سنگھ کی سی سو ڈیاوں کے خلاف پندرہ سو اٹھ سٹھ عیسوی میں جلال الدین اکبر کی مدد کرنا ہے راجپوتوں کا اسلام قبول کرنا عموماً قادریہ اور چشتی صوفی بزرگوں کے ہاتھ ہوا تھا ان ہستیوں کی محنت سے اسلام برے سگیر کے کونے کونے پہنچا یہ سب ان کے اخلاص اور انسانیت سے بے پناہ محبت کا نتیجہ تھا راجپوتوں میں سے جس قبیلے نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ان میں نیو خانزادہ راجپوت اور سلہریہ راجپوت تھے یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ کا قبول اسلام سیاسی محرکات پر مبنی تھا کیونکہ دیل ہی سلطنت اور مغلوں نے اسلام کی قبولیت کی حمایت کی مذہبی تبدیلی کا عمل برطانوی ہند کی انیسویں صدی میں بھی جاری رہا سرجان لارنس واسرائے کے دور میں رائے گڑ ریاست کا حکمران کھل کر اسلام کی جانب مائل ہونے لگا اس سے اس کے معاصرین کو گصہ آیا اور ان کے جذبات اس قدر شدید تھے کہ اس نے تخت شاہی چھوڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنے نو دریافت عقیدے پر قائم رہ سکے بات کی تحقیقات سے پتا چلا کہ وہ ایک اچھا حکمران تھا اور اس کے خلاف ناکس حکمرانی کا کوئی الزام نہیں تھا اور رائے اس کی فرما روائی سے مطمئن ہیں ایک سال کے گزر جانے کے بعد اس راجپوت حکمران نے برس ریام کلمہ طیبہ کا اقرار کیا اور ہندو مت سے کنارہ کش ہوا اس اعلان عام میں اس کے فرزند بھی شامل ہوئے انگریزوں کے ساتھ سب سے زیادہ مزہمت سلہریہ راجپوتوں نے کی اس معاملے سے انگریز دور میں ایک مثال قائم ہوئی کہ کسی قائد یا حکمران کو محض مذہب کی تبدیلی کی وجہ سے بدلہ نہیں جا سکتا اسی دور کے قریب میں مغربی اتر پردیش اور بلند شہر کی خارجہ تحصیل کے راجپوت مشرف با اسلام ہوئے تھے ناظرین اگرام ایسی ہی معلومات جاننے اور سننے کے لیے ہمارے چینل تلوار حق کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ ہم سب کا ہم یوناصر